الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قسم کا کفارہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قسم کھاتے ہیں قسم کھانا اور زیادہ قسم کھانا کوئی اچھی چیز نہیں قسم کا مطلب ہے گواہی تو قسم کے سلسلے میں پہلی بات تو ہر آدمی ہر مسلمان جانتا ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں جیسے اگر آپ یہ کہیں آپ کے سر کی قسم آپ کے جان کی قسم انسان کی قسم انسان کھائے یا بچوں کی قسم بیوی کی قسم باپ کی قسم تو یہ قسمیں جائز نہیں ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قسم کھائے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یعنی اپنی بات کو معقد کرنے کے لئے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے اور یقین کو پختہ کرنے کے لئے اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم میں مدد کروں گا اللہ کی قسم میں پیسے لوٹاؤں گا تو قسم ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کو گواہ بنانے کی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے تو انسان کو سوچ سمجھ کر قسم کھانا چاہیے تو یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے اور اگر فرض کیجئے آدمی قسم کھا لیتا ہے اور اس کو وہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں کیا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا اس کی یہ وضاحت کر دی فرمایا گیا تو پہلا اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے لغو قسموں کے بارے میں مواقضہ نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو عربوں میں آج بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے واللہی 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 باللہی تللہی اس طرح وہ عرب کہتے ہیں تو یہ باز لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے ایسی قسموں کو لغو قسمیں کہتے ہیں بلا ارادہ بے ارادہ لوگ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر آپ کیا کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ واللہی میں سو رہا تھا اچھا یا جیسے مثال کے طور پر آپ ان سے کہتے ہیں کہ مثال کہ آپ آئے نہیں تو وہ کہتے ہیں واللہی نسیتو اللہ کی قسم میں بھول گیا تھا اللہ کی قسم میں کھانا کھا رہا تھا تو ہر بات میں وہ واللہ واللہ کہتے ہیں تو تکیہ کلام بن جاتا ہے تو ایک جملہ وہ ادا کرتے ہیں تین مرتبہ اس میں واللہ کہتے ہیں اور پانچ منٹ کی گفتگو میں پندرہ بیس مرتبہ واللہ کا استعمال کرتے ہیں تو واللہی صدیقنی یقین کرو مجھ پر یقین کرو تو اس طرح کی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے پہلے یہ قائدہ بتا دیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا معاقضہ نہیں کرے گا لَا يُوَاقِذُكُمُ اللَّهُ بِلَّغْوِ فَيْعِمَانِكُم لیکن يُوَاقِذُكُم بِمَا أَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ لیکن تمہاری پکڑ ہوگی پاسپورٹس ہوگی پوچھا جائے گا معاقضہ ہوگا بِمَا أَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ جب تم نے قسموں کے ذریعے سے پختہ اہد باندھا ہو یعنی کوئی ایگریمنٹ کیا ہو تحریری یا زبانی اور کمیٹمنٹ کیا ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ میں پانچ لاکھ روپے اللہ کی قسم ادا کروں گا یا یہ کہا کہ میں فلان وقت پر یہ چیز کرنے کا پابند ہوں اور اللہ کو اس پر گواہ بناتا اگر تو جب وہ قسم کھا لے جب وہ قسم کھا لے اور اللہ کو گواہ بنا لے شعوری طور پر سوچ سمجھ کر تو پھر اس پر اللہ تعالی مواخذہ کرے گا تو ایک غیر ارادی غیر شعوری قسم ہے ایک شعوری قسم ہے با ارادہ قسم ہے اس کے بعد فرمایا گیا فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ اَوْسَتِنَ اس کا کفارہ کیا ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے تو بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کر لیتا ہے لیکن اس کی تکمیل نہیں کرتا مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہر مہینہ پانچ ہزار روپے اللہ کی راہ میں قیرات کروں گا یا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہر مہینہ پانچ ہزار روپے سے میں ایک بیوہ کی مدد کروں گا یا ایک یتیم کی مدد کروں گا یا اس طرح کی اور بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں اب اس کو توڑنا ہے اسی طرح بعض بیوقع ویسے ہوتے ہیں محمل قسم کی اور بیکار اور حرام قسم کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کے گھر میں اللہ کی قسم میں آج کے بعد اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا اب اگر وہ داخل ہوتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کفارہ ادا کر کے ہی وہ داخل ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے جان بوچ کر سوچ سمجھ کری قسم کھائیے یا وہ قسم کھا لیتا ہے حالانکہ نہیں کھانا چاہیے اس کو فراں آدمی سے میں بات نہیں کروں گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں اسے بات نہیں کروں گا اور اس کے بعد اس سے وہ بات کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا تو یہ کفارہ کیا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک عمومی بات بتا دی گئی اوسط کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کتنا مہربان ہے اس نے ہمارے لئے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں پہلا اس کا رحمم پر یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر غیر ارادی طور پر یا شعوری طور پر کہہ اڑتے ہیں قسم کھالیتے ہیں کہ میں اس سے نہیں ملوں گا اس سے بات نہیں کروں گا اس کے گھر نہیں جاؤں گا تو اس کا کفارہ بیان کر دیا ایک راستہ نکال دی اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس کے یہ بھی احسان ہے یہ بھی کرم ہے کہ غریب بھی یہ قسم کھا سکتا ہے امیر بھی کھا سکتا ہے متوسط آدمی بھی کھا سکتا ہے تو بتایا گیا کہ جو کچھ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی مسکین کو کھلا دو تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے